بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ خود پیارا ہے وہ خود نایاب ہے یقین مانیں کہ آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی پوری دس نسلے بھی بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ نے جو میں عمل کہوں گی وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی آپ نے کرنا ہے اور یقین مانے آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اگر یہ وظیفہ نوز الحج کو کیا جائے تو بہت نایاب ہے اور اگر عام دنوں میں رمضان میں شوال میں ان دنوں میں بھی کیا جائے تو بہت نایاب ہے بارہ ربیل اول اس وقت بھی کیا جائے بہت نایاب ہے تو حج کے دنوں میں کیا جائے تو بہت زیادہ بابرکت ہے صرف ایک صورت آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کل شریف پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پوری تسبیح پڑھ کے آپ نے جب آپ کے گھر میں اگر چاول ہے تو چاول اگر آٹا ہے تو آٹا آپ نے بس ایک مہینے میں یہ عمل کرنا ہے پڑھ کے پھوک مار دینی ہے صرف ایک تسبیح آپ کر کر مطلب کہ پڑھیں گے یقین مانے یہی عمل آپ اپنی اپنی جو فیملی ہے یعنی جو آپ کا بڑا سربراہ ہے آپ کی بیوی ہے یا آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بہن ہے آپ اس کو بتائیں یہ عمل وہ کریں ٹھیک ہے تو یقین مانے آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی نمبر دو یہی عمل اگر آپ اپنی دکان پر جہاں پر آپ پیٹھتے ہو شاپ پر اگر آپ کرتے ہو تو الحمدللہ کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے پاس لکھ کر کل کو رکھ لیتے ہو تو یقین مانے اگر پوری آپ کی جو نسل ہے نسل در نسل اپنی جیب میں رکھے گی یقین مانے کبھی کمی نہیں ہوگی اس چیز کی قدر جانیے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایک دیکھیں ایک سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے ایک سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے اگر بہت زیادہ رزق اگر بڑھنے لگ جائے تو سال میں ایک مرتبہ کر دیں اگر مطلب کہ آہستہ اس سب برندی ہونے لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو جیب میں آپ نے اس کا نقش بنا کر رکھ لینا ہے یا لکھ کر رکھ لی جائے گا کل ہو اللہ ہو احد کو اور اگر آپ نے اپنے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے تو پھر آپ نے ہفتے بعد یا ایک ماہ بھار چلیں آپ لگا لیں ایک ماہ بھار آپ نے پڑھ کے اپنے چابلوں پر آٹے پر اپنے کچن میں جسے بوڑچی کھانا بھی کہتے ہیں وہاں پر آپ نے ادام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یقین مانیں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے رزق کو ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ساتھ کے ٹھیک ہے تو اتنا رزق آپ کا بڑھتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو یہ عمل کر کے دیکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی سب سے پیاری بات معذرت کے ساتھ میری کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کر دیا کریں ٹھیک ہے دنیا کو خریدنا بیوکوف لوگوں کی تجارت ہے حضرت علی رضی اللہ کیونکہ دنیا وہی لوگ خریدتے ہیں پیسہ دولت وہ لوگ مانگتے ہیں انہیں لگتا ہے شاید وہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے اور آخرت ان کے لیے ہے ہی نہیں موت ان کے لیے ہے یہ ان کے غلط فہمی ہے ٹھیک ہے میرے وضائف سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے یا پریشانی حل ہوتی ہے تو آپ کی بہت مہبانی لوگوں کو بتائیں شیئر کریں شیئر کرنے کا بھی اللہ پاک اس کا عجر عظیم پوری زندگی آپ کو دیں گے تاکہ آپ کے وجہ سے کسی کی تکلیف دور ہوئی پریشانی دور ہوئی ہی جازت دیں اب تک اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا